میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری بات ہو چکی ہے ایک ڈبیٹر کے ساتھ بھی جو ہماری طرف سے ہیں اور بڑے موتبر ہیں یہ طرف سے مجھے رائے ہے یہ کہ آپ کسی بھی ٹوپک کے بات کریں ہمیں اتراز نہیں ہم ذمہ دار ہیں ایک لفظ کے ذمہ دار ہیں لیکن آپ ہمیں ایک دن پہلے انفارم کریں کہ آپ کل کس سپوز میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ کون سی اتراز اٹھانا چاہتے ہیں بیچ میں سے آپ کیونکہ آپ ایک اے کردی وہ تحریر لے کے آتے ہیں اس پہ پھر سارا پروگرام چلتا ہے نا تو وہ آپ ہمیں پہلے بتائیں کہ آپ کو یہ اتراز ہے اس پہ بندہ پوری تیاری کریں اور آپ کو مدلل جواب دیں آپ کو ازادی ہے یہ تو میں نے آپ کو آسان کر دیا آپ کو کیا بات کر سکتے ہیں کسی بھی ہم باغ نہیں رہے کسی ٹوپک میں بات کرنے کو لیکن یہ جو تین پروگرام ہیں یہ ہم ترتیب سے کرنا چاہتے ہیں اصل میں آج میں یہ بات کرنا چار در سب کی مجودگی میں لیکن چونکہ چلیں ابھی مجھے ٹائم مل گیا ہے تو میں نے کر دی ہے آپ کو اتراز ہے اس بات سے بھئی یہ بتائیں آپ اس کی ترتیب اگر اس طرح سے ہے کہ پہلے دن آپ اپنا ٹوپک رکھیں اپنی مرضی کا اس پہ بات کروائیں اور اسی دن ہم اپنا سوال آپ کے سامنے رکھ دیں گے اگلے دن آپ کو ہمارے اس سوال پہ آپ کو بات کرنا ہوگی اور اگلے دن آپ ہمیں بتا دیں کہ کل ہم نے اس ٹوپک پر بات کر دیں یہ ترتیب ہے پہلے ٹرنم بھی آپ کو دے دی یہ ترتیب پر ہماری پہلے چل جائے ختم نبوت بات تو ہوئی ہے نا جو میں نے پہلے پوچھی آیا کہ بھئی آپ پہلے یہ تین کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک اچھیک ہے ہمیں علیم صاحب ہمارا یہ تجربہ ہے ابھی دیکھ لیں بات سمجھ گیا ہوں میں مجھے یہ چیز آپ کی پسند آئی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے چلیں آپ کا مطلب ہے کہ بیچ میں ایک پروگرام آپ کے اتراز پہ ہو جائے پھر آگے ہوں ختم نبوت پہ جائے پہلی ٹرن آپ کو دے دی پہلے آپ ہمیں آج بتا دیں کہ کل آپ نے کس ٹوپک پر بات کرنی آپ کریں کل ہی ہم اس ٹوپک کے اختتام پر آپ کے سامنے سوال رکھ دیں گے یہ ہمارا سوال ہے کل آپ نے اس پر بات کرنی ہے تو اگلے دن اس پر بات ہوگی اور اسی دن آپ اپنا نیکس ٹوپک ہمیں بتا دیں گے کل ہم نے اس پر بات کرنی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نظر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے نظر صاحب بولے علیم بھائی میں دیکھیں بات پتن ٹھیک ہے میں اپنی رائے رکھ دیتا ہوں پہلے تو بات یہ ہے کہ زیارسول صاحب ہوگے آمن نظیر صاحب ہوگے دیکھیں ہمارا کام ہے ان کا بھی کام ہے ہمیں تبلیغ کرنا ہمارا کام ہے ان تک تبلیغ کر کے پرگام پوچھانا ٹھیک ہے کہ نہیں ہمارا دونوں کا کام ہے جو نیچے سننے والے لوگ ہیں ان تک پرگام پوچھانا ٹھیک ہوگی بات تو سنیں نہ بات کر رہا ہوں دیکھیں ہمارا بھی تجربہ پہلے میں تو پچھلو پہلے لائی بات نہیں کی لیکن میں فالو بہت عرصے سے زیار میں بھی کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے دیکھیں آمن نظیر صاحب ہوگے زیارسول صاحب ہوگے یا جتنے بھی یہ لوگ اوپر میڈیا میں زیادہ تر اگر آپ گھوم پھر کے آئے نا تو آپ کو پانچ سات سو آدمی ملیں گے وہ ہی ہوتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر یہ ایک گروہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہمارا اور یہ جو دوسرے لوگ دیکھیں آپ جتنی بھی گفتگو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اپنی طرف سے ہر آدمی کے دل کے حال تو اللہ جانتا ہے زیارہ کوئی دوسرا آدمی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا تو میں جو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں مطلب دس پندرہ بیس دن سے میں جو یہ ٹک ٹاک کا محول دیکھ کے یا جس طرح بھی آگے پیچھے پہنچا ہوں میرے ہی طرف سے تو دیکھیں ہمارا جو کام تھا یہ اللہ نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بتایا ہے کہ آپ اپنا پیغام پہنچا دیں آگے ماننا نہ ماننا وہ کسی کی ذمہ داری ہے لیکن ہماری طرف سے میں جماعت احمدیہ کی طرف سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو پیغام ہے ہماری حجت جو ہے وہ زیار رسول صاحب اور عمر نظیر صاحب یا دوسرے بھی کچھ ان کے جو اور لوگ ہیں ان پر پوری ہو چکی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں بات ٹاپک کے اوپر یا جو بھی یا جس طرح بھی سمجھتے ہیں مجھے تو کچھ خاص آپ سے ایک میرا سوال ہے اگر تو یہ بات ہے کہ حجت تمام ہوگی ہے تو پھر تو سارے دوست ہم نے بیٹے ایک آنٹس ڈیلیٹ کریں اور سارے گھر جا کے ہم بیٹھ جائیں بات نہیں ہوگی نہیں سارے بندے کوئی لکھ کے دے دیں کہ آج اب ہم نے قیامت تک کسی سے بات نہیں کرنی ہے کسی سے بات کسی سے کرنے کی نہیں ان سے بات کرنے کا مقصد پتا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ان سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے اگر تو آمن نظیر صاحب اور زیار صور صاحب حالانکہ میں جماعت احمدیس تعلق رکھتا ہوں آپ کو بتایا بات مقصد یہ ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہم ان کو تبلیغ نہیں کر سکتے ان کے دلوں پر مورے لگی ہوئی ہیں بھئی مجھے پتا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ جو ہمارا ڈیویٹر ہے ان کو یہ اپنی طرف نہیں لے کے آسکتے یہ کام آپس میں دونوں فریق جو ہیں یہ ہارجیت کئی لے کے تو اس بھی دلائل دے رہے ہوتے ہیں لیکن جو جنتہ نیچے سن رہی ہوتی ہے دونوں ٹار اس کو تار رہے ہوتے ہیں اصل بات وہاں پہ ہے لگی میری بات کی سمجھ اب آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے زیارسول صاحب کو احمدی کر لینا ہے یہ غلط ہے اگلی بات میں آپ کو ایک اور بتا دوں جو دو طریقے ہیں بات کرنے کے ایک طریقہ ہے چھے بندے اوپر پٹھائیں نیچے سے ایک بندہ اٹھائیں ان کو کہیں اوپر آبشکار ان کے ساتھ چھے بندے مل کے اس کو پڑھیں اس کی ایسی کی تیسی وجہ نیچے جائے بندہ وہ بندہ مترفر ہو اس کا نقصان ہوتا ہے مجھے میں کھل کے بات کر رہا ہوں سرعام کر رہا ہوں ابھی بھی کر رہا ہوں ہر پلیٹ فارم پہ جا کے ڈنگے کی چوٹ پہ کرتا ہوں میں کنڈم کرتا ہوں اس رویے کو اور میں ہمیشہ بولتا ہوں اس پہ میرا میں ہی چاہتا ہوں دسکشن ہو ہیلتھی ہو آپ پس میں جو دو ڈوبیٹر ہوتے ہیں مناظرہ جیتنے ہارنے والا بھی کبھی آپ نے دیکھا کبھی کس نے کہ مناظرہ جیتنے والا کہہ کہ میں جی جاتا ہوں اور ہارنے والا کہہ کہ ہاں پہ میں ہار گیا ہوں کوئی نہیں مانتا بات ہوتی ہے سننے والے لوگ خود فیصلہ کرتے ہیں کتنی سی بات ہے یا تو اگر کیوں بندے مجھے سارے لکھے دیتے ہیں ایک مجموعی طور پہ کہ کبھی زندگی میں انہوں نے کہا عمر نظیر سے بات نہیں کرنی ہے میں سب سے پہلا بندہ ہوں گا ٹک ٹک ٹلیٹ کروں گا اور غائب ہو جاؤں گا یہ میرے پاس اس طرح کی بات ہوتی ہے کسی اور پلیٹ فرم میں اس طرح کی بات ہوتی ہے نہیں میں تو نہیں دیکھیں نہیں نہیں آپ بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں لیکن دیکھیں کچھ ایکسپیریونس ایسے ہوتے ہیں دیکھیں اوپت ہے بولتے ہیں کہ مومن جو ہے ایک دفعہ کے سراغ سے دوسری دعاقہ دوسرے سراغ میں انگلی نہ دے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میں میں نہیں بتاتا کہ میں ٹھیک ہوں میں سکتا غلط ہوں میں دو سو پرسنٹ غلط ہوں گا میں یہ بات نہیں کر رہا میں غلط ہوں لیکن میں آپنا یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ جو گنے چونے دو تین چار آدمی ہے یہ انتائی ہماری جماعت کے بارے میں ان کا یہ دل کے اندر ہے ایک بغز ہے اور اس کے اندر سے یہ جب بھی بولتے ہیں تو اس قسم مخالف ہے شدید مخالف ہے نہیں نہیں شدید مخالفت نہیں شدید مخالفت تو نہیں میں ظاہرہ مانتا ہوں ان کا عقیدہ الگ ہے علیم صاحب اور ہمارا عقیدہ الگ ہے وہ الگ چیز ہے لیکن کسی کی ذاتیات پہ جب بات کرتے ہیں اور اتنے گند یہ اچھالتے ہیں کہ میں پرسنلی طور پہ یہ بات کرتا ہوں کہ میں ہو سکتا ہے میں سوچ رہا ہوں کچھ دنوں تک کہ ہو سکتا ہے میں کبھی بھی ان کے سامنے آکے کبھی بات ہی نہ کروں اس موضوع کے اوپر جو ان کا رویہ اور جو ان کا طریقہ کار ہے میں انشاءاللہ بہت جلدی دو چار دن میں یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں کوئی دیکھیں بات ہوتی ہے علیم صاحب وہ کہ ہم نے نہ دیکھا ہو تو تب جب بار بار آپ ایک ناصر صاحب میری بات سنے آپ کی بات آگئی ہے میری بات سنے بات ایسی ہے کہ جس طرح ہوسٹ بھی میں ڈیل کرتا ہوں میں موضوع موقع بھی دیتا ہوں سب کو میں یہ چاہتا ہوں بات ہو بات ہو آپ نے میں بھی آپ کو ایک سیکنڈ کوئی بات نہیں کرنے دے گا ایک سیکنڈ کوئی بندہ بات نہیں کرنے دے گا اگر نہیں آپ کو یقین ہے تو آپ میرے سے آئیے یہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں ایک منٹ بات نہیں کرنے دیتے میرا موقع صرف اتنا ہے بھئی بات ہوگی بات کریں گے بات ہوگی کون سا ایسا بندہ ہے جو یہ دسکشن خود رکھتے ہیں لیکن لڑائی ہو جاتی ہے وہاں پر نہیں نہیں علیم صاحب دیکھیں علیم صاحب علیم صاحب میں آپ کے اور لائن سا دتا ہوں میں نہیں لائن ہوں ناصر صاحب میرے بڑے مو اترام ناصر صاحب ایک دیکھیں ناصر صاحب میں ایک ایک دیکھیں 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 ناصر صاحب ناصر صاحب سر جی مجھے تیس سیکنڈ دے دیں میں چلا جاتا ہوں صرف تیس سیکنڈ مجھے دے دیں پلیس دو منٹے علیم صاحب علیم صاحب علیم صاحب علیم صاحب علیم صاحب علیم صاحب بات کرتے سنے دوسری کسی براؤڈ کے اوپر مجھے پہلے یہ بتائے نہیں میں وہی کر رہا ہوں نا بات تو کرنے دینا بات دیکھیں میں وہی کر رہا ہوں کہ دیکھتا ہے آدمی رویہ دیکھتا ہے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ دیکھتا ہے کہ اگلے آدمیوں کا کیا رویہ ہے وہ کس طرح بات کر رہے ہیں ان کا طریقہ کار بات کرنے کا کیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں کیا یہ سب کچھ دیکھ کے کیا جاتا ہے پھر یہ سانی ہوتا ہے کہ ہر دفعہ آدمی ضلیل ہو دوسروں کو بھی ضلیل کرے اور خود بھی ضلیل ہو اور یہ تماشا ہے ادھر ٹک ٹاپ پہ لگائے پھر کیا فائدہ اس سے آدمی چھپ ہی کر دے آپ کو لگتا ہے کہ آخری حل ٹیبل نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں ٹیبل آخری حل نہیں ہے ٹیبل آخری حل ہے لیکن بعد اب لوگوں کا حل ہے اگر بعد اب سنی ہے میں آپ کو مطلب کہ ابھی ہم ابھی ہم آپ کا مطلب میں نظر آپ کے گھر جلے آپ سے لوگے ٹیلی بٹے ہار چیز سارے سارے بندے نہیں دیکھیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سریلا مونڈا باری آپ کے ناصر تھا آپ میرے بھائی ہیں آپ کی سجیشن میں بتانا چاہ رہا ہوں میری باری 30 سیکنڈ کی سرکار اچھا ان کو بول لے تھا ان کو بول لے تھا میں بات میں کرتا ہوں ٹھیک بات پاس اوکے جی اوکے جی اچھا گال 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 چاہے صاحب بہت موطنوب پہا ہو میں نے نوٹا رہا ہمیں شایت مرکلان دے ہو میں سوالیں کی دائے سبتو جڑی کٹ گال پہنڈی میں یہ نہیں کہندہ کے پہنڈی نہیں ہے جلو لیکن میں نے انا پتا ہے کہ 10% بھی نہیں پہنڈی پر لے دوسری نصبت دینال تھوڑا جا بہتر کام ہے لوگی پسندکار دینے ایرا ثبوت لیوں تے نمبر چال رہے ہیں ہم دنیڈے دے ویورشپ دا یہ بہتر نصبوت ہوند ہے اس سٹائل دی براؤڑ دے ہوتے جو وہ ویک ہوگے جیتے گار بے گی چاہے ہو جیدہ بھی ہوئے گا دو بھی فریق آگے بیندے میرا کمال کوئی نہیں رچ ہے سناؤڑ دیو سناؤ 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 احمد عزیز صاحب تی سیکنڈ مند دے دو میں جایا میں اپیک میں سبر سبر اپائی ایک منٹ دیار پرکان صاحب ٹھہر جو ٹھہر جو ٹھہر جو ٹھہر جو ٹھہر جو چلا ہو جی میرا مرسی ناصر صاحب نے سناؤ ناصر صاحب نے دویگ کیا ہی بات ہے سناؤ ایک پرکان صاحب نے جی اے کون سناؤ سناؤ سناؤو جی ملے تیفا بیک سناو آنگا ناسا سب جواب دین گیدا ملے تیفا بیک سناو آنگا ملے تیفا بیک سناو آنگا ملے تیفا بیک سناو آنگا سناوائے ملے تیفا بیک سناو آنگا گل کریں گا ناصر بارد صاحب ایتا تسید تو ان میں ننگا کریں گا ایک چیز دے ہوتے میرے کو لیکن ایک لطیفہ آیا ہے ایک ویڈیو آئی ہے اوہ دے ویچ ایک بندر تلے جاگ لے گیا ہے علی میزہ بیسٹ ہوسٹ کوئی گالی نہیں کوئی گال نہیں تسید انہوں میوٹ کرنے دے ہو ایک سیکنڈ سے پہلو اے تاڑے دیل ندر زہر ہے اور زہر تا نو کیوں ہے کہ گالی تھی بہن کیوں دی ہے شرم کرو کوش اور میں دعوت دے نا اینی ٹائم میری بروڑتے ہو میں پورا موقع دان گتا نو میں نو سی بولنی دیں دے میرا گلہ کٹ دے ہو آؤ گال کرو میرے نا بے آگے سارے بندے تھلے اترانگے ایک ایک بندہ گال کر آنگے ناصر بارد صاحب محضت اسی آجو جسٹ ہے مرضی آجو اے روی یہ میں کنڈیم کارنامہ میں آئیں یہ سے واسطے ہیں اوپ جڑا مرضی تگڑے تگڑا بندہ ہے او زیار سولوی صاحب ہونے آمر سو آمر نظیر صاحب ہونے او ناصر بارد صاحب ہونے جڑے ہو نو میں گالپ نہیں کرنا ہاں ہر جگہ سے جائے کرنا ہاں ڈنکے دے چھوٹے کرنا ہاں اور میں کر آنگا مینو میٹر ہی نہیں کرتا بندہ میرے کل آئے نہ آئے نہ آئے گا تو میں کسی اور بارد جائے کر آنگا مینو جڑا بندہ ہے کہ جنابیات اسی ہوتے کو گستاخی کروں دے ہو اوہ میں چیلنج دینا ہاں میری بڑھا تھا کہ بیٹھو تو صحیح میں دیکھ سنبول نہیں دینا تھا مینو ایک ثابت کرتے ہو کہ ناصر صاحب ایتے بیٹھے نے ناصر صاحب نے نے باتمیز کی تک سے بندے دنال آمر نظیر صاحب کرتے ہیں تو اسے ڈیم ٹوکیا جانتا ہے جڑا بندہ بول دے سی ٹوکنے ہیں تاڑی بڑھا تھے گانا پینڈیا نے صبح شام تپیر اور مینو لگ دے گاتے گناہ گار نال تسی ہو جڑے بندے رو اتے چوکو کے تسی تو دی ماں پہنے کے کار دے ہو اوہ تاڑے کے حال چو کدہ سکا بنے گا اور پہنچے گا عمر نظیر صاحب بڑھا تھے اوہ نے کہا عمر نظیر صاحب اپنے خلیفہ لگے انگے وہ کہا میرا ہمدردی ہے وہ ہے کہ عمر نظیر صاحب نویتے لے آگے بلا کے اگر میں کنٹرول کر سکنا ہوا کہ تکال نہیں کرنی دیکھیں اگر میں غلط کام کرنڈیاں میں چار تو پانچے بندیاں پوائنٹ کر سکنا ہوا جنہاں میں پہلی پہلی دباہ تاڑی براہ سے گکیا ہے اور روز تو بعد وہ عمر نظیر صاحب دیا آرڈینس ہے ان طلبیا کے گھارے لے 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 رہے ہیں اندرے کنے لوگ ڈکک ہو گئے بھئی تے ایر ویہا تبدیل کرو اپنا اگر تانو لاغ دے کسی ٹھیک ہو منو لاغ دے میں ٹھیک ہاں تے اینی ٹائم سی ویلکم ہو ناصر بات صاحب موسیقی 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 بول گیا جی ناظر صاحب تجریلا مودا بولو بول گیا جی ناظر صاحب تاڑا قصور ہے میری آواز اونی زیادہ اچھی ہوئے گی جنہی زیادہ آواز میری کوئی دبائے گا تیسی میں جان دے نہیں ہے ایلے اگو تو اگر تیسی کوئی اس ترندر ویہا میرنا لگی تا کہ میں صبح شام تاڑی تلاوت کران گا ہی تھے بہا کے بریک لوں گا پنجا منٹہ دی ڈیٹھ سو بندے میں تاڑی تلاوت کران گا تفیر کے بتان گا اے پولوجیوں کے دوسری کسی طلت ملک نے تاڑا بہستہ پہ ہے اے طلت ملک صاحب شریف شریف بندے نے انہوں نے پتا نہیں ہے تو میں تاڑی ہر جگہ تلاوت کران گا میرے نام رویہ نہیں کرنا کس تو بعد اے خلیبات المصیر راپیدہ میں لکھے ہے اے کتاب جو پانچ بنیادی اخلاق ہے اے میرا ویر پڑھ لو پہلا اے کسی رو پہلا کتے دا پتر 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 کہیں تو پہلا نا اب پڑھ لو کہ تسی نقصان کی نہ دے رہی ہو جماعت نو اور جے جے تسی انہیں ہے ہو نا گالے پوز کرنی ہے میری تشریف لیاکیاں نہیں ہے میرے گولن تسی میں لیاکیاں تھا رگل تشریف مہنے لے کے آیا سا گیا سا پہنچی آسا حاضر ہو یا سا وہ تھے بھی بول کے آیا سا جتا ڈھے گھٹ سے آنے سے آو ایت اینجی میری بھنگو آو کلے آو جا کے شکیتہ لاؤ میری یہاں جا کے ہر بروڑ دے جا کے نا وہ جنہیں کو جا کے بھین دے ہو لاؤ شکیتہ میری یہاں میں آگے بھی اس دن دسیہ سی سارن میں دوبارہ دسنا میری آواز جنی دباؤگے میں انہیں کچھ ہی بولانگا انہیں کچھ ہی بولانگا ناصر بات صاحب تسی باز آو علیم صاحب علیم صاحب علیم بھائی بس بس اچھا میری گال سنو کے اجڑی تسی انگلہ کتیا نے ساریاں ٹھیک ہے اے تسی کیوں انہیں نے توانو کی کیا ہے بات صاحب نے اے کل میں ہو کیا ہے وہ کنے ہون تو سے کیوں شروع کی تھی ہونا دگال لیا ہے موسیقی 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 آمد نظیر صاحب سے بہتا رہے ہیں میرے کو نہیں ہے کنٹرول آمد نظیر صاحب 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 اچھا اچھا دنسر آئی گئی ہے اور وہ ہی بندہ جا کے پاس وہ سنسلے گالا کردے ہیں چلو آگے توہ م Pelé مکمرتل ہے سوات جلو مکمرتل اسورئی ٹھیکud بلے ملئر پانچ پانچ امیٹر وکفے جاں نل어도 ضرورنا ہے چلو ٹھیک ہے نا میں اتنا کافی ہے بس ٹھیک ہے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو آپ کے ایک چیز بتاؤں ہوں آپ کو ان کی کتاب میں لکھا ہوگا ہے ایل ایز و عبیر کتاب میں لکھا میں نے وہ پڑھا ہوگا ہے میں ذکر نہیں کروں کہ مجھے سب کچھ بتا ہے وہ ٹھیک ہے بھائی اس کا میری بہت اثر ان کو اتنا شوق ہے یہ تو آفس میں لڑتے رہتے ہیں یہ تو آفس میں خود تو کہتے ہیں ہم یائر سن بینی ہو گئی ہے مفتی مبشر کی بچاری انسان کی مولوی ہے اس کی جا جا کے حرکت ہے یہ گائرم دی بھائی کرتا ہے خود تو کرتے ہیں اس کی لگا کے سی بھی نامنا کے اور گالی کروے شروع جاتس بن دے گی اچھا چھڑو جی جڑا آدمی موجود نہیں ہو دی کہ ہی کا لکھ سنیران چھیک ہوگی نہیں میں دعوت دینا چاہ رہے ہیں جناب سرے عام نہیں وہ سی بھی کرتے ہیں ہرکتے ہیں بھائی خود کرتے ہیں میں دعوت دینا ہرکتے ہیں خموش ہو جاؤں دینا چاہ رہا میں کسی پچھے گال نہیں کرنا میں ہوتے جا کے جورت ہے جنہی میں جاہی گال کر سکنا ہاں توسی بھی جورتہ مزارہ کرو بندہ میرے لوگ کٹھا آئے گا پیڑے لگا گا پیڑے چاہے گا میں نے گال کرے ہو میں تو ثابت کرنا گئی تے جورتہ مزارہ کرنا چاہے بات سا تشریف لیا میرے کل اور میرا ایمان تھا اس صاحب ہے میں پت دیانے تو مانگر میں گالنے دیتے کرنا گا میں پت دیانے تو مانگا تسی نقصان دے انسانوں ساڑے باستے تسی جو کالی پیڑ ہو تو سی منو جواب دینا ہے جتے مردی بیگ دے ہو اگلی دفعہ میں جواب ایتھے ڈیڑھ سو بندے جی بیگ دے آنگا ہے میں جورت کرنا ہاں تاڑے جورت ہوئے گی تشریف لیا میرے کلوں تے جنہوں جنہوں کہنے ہے کہ بائی کٹ کرو علیہمدہ کھول کے کاؤ دنیا آپ فیصلہ کر دی ہے جتے گالوں دی دنیا گال گالوں میں پسند کر دی ہے ایتھے کسی نے کوئی کوئی سے نہیں مرنے جاندے لوگ کی خود دکھائے سنو نم دینے میں میرا اپنا ذاتی سے موقف ہے اور میری اکم مسئلہ ہے جڑا میرا موقف ہوندہ ہو دی تو میں پھر کھلوڑنا ہوا میں چوٹ نہیں بولتا پیچھے پیچھے جا کے جب آج مکردہ نہیں ہے کہ اینجی ہو گیا تو اینجی ہو گیا تو میں کسی نے کتے دا پتر کیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جی اپنا پھر ملاقعہ تو ایک جناب بہت شکریہ سارے دوستان تھا بہت شکریہ خدا موسیقی